سالے خان زندہ بار اپنے رہائش گاہ پر ورکز اور جنبے کے پرحجوم اجتماع سے خطاب تقریب سے خطاب کرتے ہوئے امین اے الہاج سالے محمد خان نے کہا کہ وزیراعلا محمود خان کی آمد سے مانسیرہ میں ایک ترقی کے نئے دور کا آغاز ہوگا اور مانسیرہ کے لیے میگا پیکچ کے اعلانات کیے جائیں گے مجھے اللہ کی ذات پہ یقین ہے کہ پہلے بھی جلسے ہم نے جب کیا انچانا ہم زور جلسے کوئی نہیں کیا اور اپنے ساتھیوں کا اعتماد ہے الحمدللہ اپنے دوستوں کے مجھے ملوسہ ہے مجھے یقین ہے کہ الحمدلہ جس طرح الیکشن میں یہ جو الیکشن تھا اتنا آسان الیکشن نہیں تھا اس میں سارے آپ یہاں کے ذمہ دارے کیوں ہماری الحمدلہ ایک نمائندہ قسم کے لوگ یہاں پیٹے ہوئے ہیں اور آپ نے خود خرچے بھی کیے آپ نے دوڑ دون بھی کی آپ نے میند بھی کی اور اس پہ اللہ پاک نے کامیابی بھی دی اور یہ جو وقت ہے یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ امتحان کا وقت ہے امتحان کے وقت میں آپ ایک اتنا زبردست چلسہ اور مجھے یقین ہے کہ یہ جلسہ کیسے ہوگا مجھے اللہ کی ذات میں نے بھی پہنچ پہلی کہ جو حالات دے کے میں اتبر سے جو آئے ہوں پٹلوں چتر میں جو لے آئے ہوں انہوں نے کہا کہ یہ جلسہ گا آپ کو بھی اور دیکھ رہے ہیں یہ جلسہ گا اس میں صرف ہمارے لوگائیں گے حالانکہ بہت بڑا جلسہ گا ہم نے بنائے یہاں پہ اتنا بڑا جلسہ گا لوگ جو ہمارے امن ہیں جو انہوں نے مجھے کہا یہ بڑی جگہ میں نے دیکھے لوگوں کی جلسے میں نے دیکھے جہاں پہ چالیس چالیس عرب روپے لگے ہیں وہاں پہ وہ جلسے ہی میں دیکھا اور انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات پہ یقین ہے مجھے اپنے اس گلدستے پہ یقین ہے الحمداللہ اور وہ یہ جلسہ انشاءاللہ چونکہ غیرت کے وقت میں عزت کے وقت میں آپ نے ہمیں عزت دیئے میں آپ کی عزت ہوں اور آپ میری عزت ہیں حالانکہ یہ میں تین گینٹے لیٹ کیوئی لوگوں کی محبت کی وجہ سے اس طرح کی ایک 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 وہ سیاسی سیاسی بھی یہ جو ٹائم پر پہن جائے چونکہ سیاسی مندے کے اختیار لوگوں کے پاس ہے میں سب سیاسات مندبی ہوں سیاسی میں نیاز ایٹیاز میں سب سیاسات مجھے ہر مند کہنچ دیتا ہے ہر مند کوئی ادھر سے کہیں تے اور اپروشیبل بھی الحمدللہ تو مجھے پھر جان چھوڑانے میں لیے ذرا مشکل ہو جاتے ہیں کہ لوگوں کی محبت بھی ہوتی ہے میں کیسے پندے کو چھوڑ کے نکل سکتا ہے تو اس وائے سے میں اتخابہ پھر آپ سے مذہب تاؤں گے آپ کو کاک انتظار کرنا پڑا تو یہ جلس سامنے ایسا کام اور مجھے یقین ہے کہ جو ملاکن کے جلسوں سے انشاءاللہ آپ کا جلسہ جو ہے یہ بڑا جلس ہوگا اور جیسے جلس ہوگا جلسے کے مطابق میں اپنی بات کرتا ہوں جب میں کہیں بھی جاتا ہوں جہاں پہ کوئی پندر پیس تا روپے کوئی ڈیوانڈ کرتا ہے تو آگے جب میں لوگ دیتے ہوں جب لوگ اس کے ڈبل ہوتے ہیں جب لوگ کی اوصلہ افضائی زیادہ ہوتی تو میں بھی اس کے وجہ کوش کرتا ہوں وہاں پہ پچاس تک دے گا یہی پوزیشن وزیراعظم کی ہوتی ہے یہی وزیراعظم کی ہوتی ہے یہی ایم پی اے کی ہوتی ہے یہی وزیراعظم کی ہوتی ہے وزیراعظم صاحب جب آئیں گے انشاءاللہ اور یہ کام کا ٹائم ہے چونکہ شروع میں دو سال کسی بھی گورنمنٹ میں کام نہیں ہوتے دو سال تیسرے سال سے کام شروع ہوتے ہیں ہمارے اس تیسرے سال اور خمسرے سال جو گزرہ ہے دنیا کے اب جو ٹینڈرز لگ رہے ہیں کچھ مہینے کے اندر آپ دیکھیں گے پانچ سو پچیس پیمو پی ٹینڈرز کر رہے ہیں اور اس جلسے کے حساب سی ہم ان سے ڈیمانڈ کریں گے پہلا منسیرہ کے لیے ایک زبردست ایک اچھ کا ڈیمانڈ کریں گے میرے خیال میں منسیرہ سٹی میں میں مستہ پانی کا تھا پانی کا مستہ تقریباً حال ہو گیا ہے پڑی سٹی میں جو آئے گی اس پہ پھر بھی ٹائم لگے گیا لیکن ایک اچھ کیم جو میں نے شروع کی ہے مشارہ سے جو منسیرہ رہی ہے سات کلومیٹر اس نے تقریباً پانچ کلومیٹر پہ کام ہو گیا ہے چھ اچھ کی لائن ہے کانٹینیو چومیس گنٹی چلے گی ستر پرسن منسیرہ اس سے سہراب ہو گا تو چار مینوں میں کمپلیٹ ہو جائے گا اور اس کے ساتھ بابر خان نے اچھ کیم شروع کی ہے جو تین اچھ کی لائن ہے چھنڈنائی والے سائٹ سے تو وہ بابر خان ماہ میں کام کر رہا ہے تو اس کے ساتھ پھٹکے ڈیم سے بھی جو چار پھوست پانی کمپلیٹر پس کر رہے ہیں اس کے بعد منسیرہ کا سب سے مین مستہ جو میرے ذہن میں آتا ہے وہ کبرستان کا ہے تو میں کہتا ہوں کہ کل اس آپ کی مشاورت سے اگر آپ کی اجازت ہو تو منسیرہ سیٹی کے لیے میں کہتا ہوں یہ ون پوائنٹی جنڈا ہم اگر سو چیزیں ڈیمانڈ کریں گے تو کبھی بھی نہیں ہوگی ہے کہ ڈیمانڈ بنے گے کہ ہمیں منسیرہ کے لیے کبرستان کی جگہ اور ویلیج کونسل کے سطح پہ ہر ویلیج کونسل میں میں کہتا ہوں کہ یہ تقریباً چار چھے چھے کرا جگہ مل جائے تاکہ امپروچبل اگر منسیرہ سے کلیمیٹر سائٹ گو تو پھر لوگ کو دکندوں کی تکلیف ہوگی اور منسیرہ سیٹی کے لیے تو وہ مسئلہ ہوئے پھر اس طرح سرن میلی کے لیے الگ ایک پروگرام انشاء اللہ ہے سرن میلی کے لیے تو پہلے اتنا محمدلہ بھی جو سڑک کے احتدا کر رہے ہیں گو ڈیڈا رنگو اور افتی کرین ہے یہ جو احتدا کر رہے ہیں اس کے بعد ایک کمپلیکس ہے میڈیگر کمپلیکس جو ڈرڈر کے مقام پر بات رہے ہیں اس طرح کونش کے لیے ہے اور اسی طرح میرا پروگرام ہے کہ آپ کی مشاورت سے ایک دو کالیج گرس کالیج ہے ایک شکیاری کے لیے چونکہ سرن میلی کے لیے شکیاری کے اٹھ وارڈر ہے اور بفا کے لیے چونکہ بفا میں بھی ایک گرس کالیج کی ضرورت ہے بیگرس کالیج بفا کے لیے اور ایک گرس کالیج شکیاری کے لیے چونکہ ہماری بچے ہیں یہاں بھی مذہبی علاقہ ہے اور ہماری بچے ہیں جب میٹرکس سے آگے جاتی ہیں یا ایک کے سے آگے جاتی ہیں تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں کچھ بچیاں اس وجہ سے رہ جاتی ہیں اور کچھ بچیاں مالی استطاعت بھی رکھتے ہیں اس وجہ سے آدھے سے زیادہ بچے ہماری اس طرح رہ جاتی ہیں تو یہ پیاری کے درمیان ایک زفردست کسام کے گرس کالیج اور ایک بفا کے لیے کالیج ہے اس کسام کے سی ایم صاحب سے ہم یہ بھی کریں گے کہ دو سو منصوبے چار یا چھئے منصوبے اس کو بتائیں گے جو کام اس کو گائیں گے کس کا ہمیں اس کا آرڈر کروائیں اور اس کا ڈاریکٹر شکو کرائیں تاکہ ہم اسے اور یہ یہ منصوبے آپ کے توائیں گے یہ صرف میں نہیں میں تو آپ کے خادم ہوں میں آپ کے زور پر جس طرح درخت سے آپ پول ہٹا دیں درخت سے آپ پتے ہٹا دیں درخت اگر ننگ ہو جائے تو درخت 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 لو کٹتے ہیں درخت کو درخت کی عزت درخت کی زینت اس پولوں سے ہوتی ہے اس پتوں سے ہوتی ہے جس کی وجہ سے درخت کی بروت بھی ہوتی اور سارا کچھ یہ وہ سارے الحمدللہ آپ کے زور پر یہ چل ساؤں گا اور آپ کے زور پر یہ قادش ملیں گے آپ کے زور پر یہ منصوبے ملیں گے آپ کے زور پر یہ سارے کام جو ہے اور یہ کام کا ٹائم ہے مجھے پتا ہے مجھے تجربہ بھی ہے کہ آخری دو سالوں میں حکمت جاتی ہے کہ چند میں پیسے ہوں تین سالوں میں بچاتی ہے پیسے آخری دو سالوں میں لگاتی ہے پیسے کی جی لگے کس طریقے سے پیسے لگے تو میں نے بہترین موقع دے گا ہے جس پہ وزیراعظم صاحب نے بنایا ہے اور وزیراعظم صاحب کے بعد انشاءاللہ دو مہینے کے بعد وزیراعظم صاحب کا ہم نے پروگرام کیے تو انشاءاللہ تکڑا پیگر پیگر